جس نے بھی اسے دیکھنا شروع کیا اس کے سہر میں ایسے گرفتار ہوا کہ نکل نہ پایا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ترکی کے بنائے ہوئے ڈراما سیریل ارتغل غازی کی سوال یہ ہے کہ اس ڈرامے میں ایسی کیا خوبی ہے کہ سب لوگ ہی اس کے مداثرہ ہیں مگر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ ایسی قوت اس کے اندر موجود ہے جو دیکھنے والے کو محصور کر دیتی ہے پاکستان میں اس ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس ڈرامے کو دیکھنے میں پاکستان کی عوام نے ترکی جہاں پر یہ ڈراما بنایا گیا اس کے لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ترکی ریڈیو اینڈ ٹیلی ویجن کارپریشن یعنی ٹی آر ٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق رمضان کی پہلی تاریخ سے نشر کیا جانے والا ڈراما ارتغل غازی ہر گزرتے دن کے ساتھ کامیابی کے نئے ریکارڈ بنا رہا ہے اس وقت ڈرامے کے یوٹیوب چینل پر صرف 20 دن کے اندر 20 لاکھ سے زائد سبسکرائبر ہو چکے ہیں اس ڈرامے کی پہلی قسط کو یوٹیوب پر دو کروڑ سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس ڈرامے کی پہلی قسط کو ٹی آر ٹی چینل پر پانچ سالوں میں ایک کروڑ 20 لاکھ بار دیکھا گیا جبکہ پاکستانی یوٹیوب چینل پر تین ہفتوں میں دو کروڑ سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے یہ ڈراما پاکستان میں پیش کیا جانے سے قبل دنیا میں ساٹھ زبانوں میں نشر کیا جا چکا ہے اس ڈرامے کو ترکی کی گیم آف تھرون بھی کہا جاتا ہے جسے تیروی صدی میں اسلامی فتوحات کے حوالے سے انتہائی اہمیت حاصل ہے ٹی آر ٹی کے ڈریکٹر نے پاکستانی عوام کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ سب نے مل کر ایک مہینے میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سب سے زیادہ فالو کرنے والا چینل بنا دیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے چینل پر ساٹھ لاکھ سے زائد لوگ وزٹ کر چکے ہیں لیکن اب ہمیں آپ کی ضرورت ہے تاکہ اس چینل کو ایک مہینے میں سب سے زیادہ فالو کرنے والا چینل بنا دیا جائے ڈراما ارتکل غازی اس وقت پاکستان کے تمام سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ میں دکھائی دے رہا ہے موسیقی